موسیقی حامدوں و مسلیہ نماباد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشحال معاشرہ بنانے کی اسباب کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی ابھی ہم نے کچھ نکات پر بحث کی کہ خوشحال معاشرہ بنانے کی اسباب میں سب سے پہلا اور سب سے اہم سبب جو تھا عقیدے سے متعلق اس پر ہماری گفتگو ہوئی دوسرا سبب جو خوشحال معاشرہ بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے وہ ہے منحج وہ طریقہ وہ راستہ کونسا ہو جس پر چل کر کے ایک خوشحال معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اس پر ہماری گفتگو ہوئی محترم ناظرین منحج سلف کے متعلق ہم نے پانچ نکات بیان کیے تھے اس میں پہلے نکتے پہ ہم نے بات کی اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو سوارنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَحْبَارِحُكُمْ کہے لوگوں ملجل کر کے رہو آپس میں اتحاد رکھو ایک دوسرے کا خیال رکھو اگر ایسا نہیں کروگے تو اختلاف میں پڑ جاؤگے اور اختلاف میں پڑوگے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا کوئی تمہاری مشکل اور پریشانے کی حالت میں غمگسار نہیں ہوگا محترم ناظرین تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر خوشحالی لانے کے اہم سبب کہ معاشرے کے لوگ آپس میں ملجل کر کے رہیں اتفاق سے رہیں اتحاد کے ساتھ رہیں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اور آپ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق رکھیں اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے پیغام دینا چاہتا ہے یہ وہ لوگوں جو خوشحال معاشرہ دیکھنا چاہتے ہو ملجل کر کے رہو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تم کہیں کہ نہیں رہوگے تم سمندروں کے جھاگ کے مانند ہو جاؤگے جنہیں پانی کی تھپیڑے جہاں چاہتے ہیں اڑا لے جاتے ہیں مہترم ناظرین اللہ رب العالمین نے اسی بات پر زور دیتے ہوئے ایک موقع پر ارشاعت فرمایا سورة النساء آیت نمبر 61 کے اندر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِينَ فَرُدُّوهِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِقَ خَيْرٌ وَحْسَنُ تَعْبِيلًا کہ اے مسلمانوں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِينَ اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تنازع ہو جائے اختلاف ہو جائے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اتحاد ختم ہو رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِينَ فَرُدُّوهِ اس مسئلے کو اس جھگڑے کو اس اختلاف کو اللہ اٹھاؤ اللہ اس کی رسول کی طرف محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ کے اندر ایک اہم پیغام دیا وہ یہ کہ اگر سماج و سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق میں تنازع کھڑا ہو جائے لڑائی جو جھگڑے ہونے لگیں تو فوراً اس مسئلے کو حل کریں اور حل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ اس کی رسول کے حوالے کر دیا جائے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے پاہِ کریم کے عوراق کا مطالعہ کیا جائے نبی کے فرامین کا مطالعہ کیا جائے اس تنازع کو دور کرنے کی فوراً کوشش کی جائے اللہ رب العالمین نے خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں سے اہم نقطے پر یہاں پر زور دیا کہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے اختلافات کو فوراً ختم کریں اور اختلافات کیسے ختم ہوں گے لوگوں کی باتوں سے نہیں لوگوں کے فلسفوں سے نہیں لوگوں کی نظریات سے نہیں لوگوں کے خیالات سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے فرامین اور نبی محترم کے فرمودات کی روشنی میں اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے جیسا کی صاف حکم دیا فردوہ اللہ والرسول کہ فوراً اس مسئلے کو اللہ اس کی رسول کی طرف لوٹاؤ اگر واقعی تم مومن ہو اگر صحیح معنوں میں ہم اور آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں میدانِ محشر کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اگر ہمارے دلوں میں اللہ سے محبت اللہ رب العالمین کا احترام اس کا ڈر اور خوف موجود ہے آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے تو ہم ضرور ایسا کام کریں گے کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے فرمود سے اللہ اس کی رسول کے عدالت میں لائیں گے اور وہاں سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم ایسا کام کریں گے اس انداز سے رہیں گے جسا رب العالمین حکم دے رہا ہے تو انشاءاللہ لوگ سکون و اتمنان میں ضرور رہیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ان تعلیمات کو غور سے سننے کے بعد اپنی زندگی میں اتارنے اور لاغو کرنے کی سخت ضرورت ہے محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا ذالک خیر و احسن و تعویلہ کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے اور سب سے بہترین حل ہے کہ انسان جب بھی اختلاف میں پڑ جائے اسے اللہ اس کی رسول کے طرف لائے محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں دوسرے سبب پر ہم بحث کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے منحج اور منحج میں جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ پانچ چیزوں پر ہم کو دھیان دینا ہوگا اس میں پہلا چیز اتحاد و اتفاق ملجل کر کے رہنا اب میں دوسرے نکتے اور دوسرے پوائنٹ پر آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو عقیدہ رب العالمین نے تیار کیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہ ہو تو معاشرہ اچھا رہ سکتا ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس کی رسولوں پر ایمان لاؤ اللہ رب العالمین نے حکم دیا میدانِ محشر پر ایمان لاؤ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تقدیر پر ایمان لاؤ محترم ناظرین تو ان تمام چیزوں کو جیسا رب العالمین نے بیان کیا ویسے ہی ماننا اس پر ایمان رکھنا اس پر یقین رکھنا ہمارے غراب کیلئے بہت ضروری ہے اس میں اختلاف اللہ رب العالمین برداشت نہیں کر سکتے عقیدے میں اختلاف ہو جائے گا تو فی السماج خوشحال نہیں رہ سکتا سوسائٹی خوشحال نہیں رہ سکتی لوگ سکون میں نہیں رہ سکتے لوگوں کے دلوں میں امن و شانتی کی باتیں نہیں بیٹھ سکتی اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی کہ ایمان اللہ رب العالمین کے مطالق بالکل واضح اور کلیر تو محترم ناظرین پتہ یہ چلا کہ ہمیں عقیدے میں اختلاف نہیں کرنا ہے زید عمر بکر سب کا عقیدہ ایک ہو ایک سوائی زید سب کا عقیدہ ایک ہو سماج ماشرہ سوسائٹی کے سارے لوگوں سارے افراد کا عقیدہ ایک ہو اس میں اختلاف نہ ہو یہ توقیفی حکم یہ توقیفی مسئلہ ہے اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہی اس میں استحاد نہیں کرنا ہے اس میں جہد اور کوشش اور محنت نہیں کرنی ہے عقیدے میں استحاد جائز نہیں اس لئے محترم ناظرین ہمیں اور آپ کو عقیدے میں مل کر کے رہنا ہوگا اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل اس میں ہم کو بلکل کلیر کٹ عمل کرنا ہے یہ منحج سلف کا اہم رکن ہے کہ ہمارے عقیدے میں اختلاف نہ ہو صحابہ کرام نے جو سوسائٹی پیش کی تھی جو معاشرہ پیش کیا تھا محترم ناظرین وہ معاشرہ ایسا تھا کہ وہ سب کے سب اللہ والد وہ سب کے سب اللہ کے تمام فرمودات پر عمل کرتے تھے رب العالمین جو عرقان اسلام تیار کی ان تمام کو فالو کرتے تھے وہ سب مل کر کے ایسا کرتے تھے تب جا کر کہ وہ خوبصورت سماج وجود میں آیا تھا آج ہم بھی بات کرتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت زمانہ تھا وہ بہت اچھا زمانہ تھا محاجرین اور انسار کی بھائیچارگی ہمیں یاد ہے لیکن ان کی بھائیچارگی کے پیچھے کیا حکمت تھی وہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا وہ سب کے سب عقیدے میں منحج میں ایک تھے اسی لئے محترم ناظرین اس نقطے پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں عقیدے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے سب لوگوں کا عقیدہ ایک ہو اور یاد رہے اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کی اگر ایمان میں ہمارے کمزوری ہے تو صحیح معنی میں ہم مسلمان نہیں اور جب معاشرے کے لوگ صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں ہوں گے تو معاشرہ خوشحال کیسے ہو سکتا معاشرے کے لوگ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں محترم ناظرین یہ دوسرا نقطہ تیسرا نقطہ جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا منحج سلف سے متعلق وہ یہ کہ خطبات میں عیدین کے مواقع پر خوشی کے مواقعوں پر ہمیں سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کو منحج صحیح پر گفتگو کریں صحیح منحج کیا ہے اس کے بارے میں بتلائیں جیسا کہ آپ کے سامنے اقتدان یہ بات بتلائی گی کہ جب تک ہم اور آپ صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے ان کی طرح سے زندگی نہیں گزاریں گے ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتے تو ایسے تمام مواقعوں پر عیدین پر جمعہ کی خطبات میں ایسے دروس مناقض کیے جائیں ایسا ماحول بنایا جائے کہ سماج اور سوسائٹی کے تمام لوگوں کو صحیح عقیدہ بتلائے جائے صحیح طریقہ بتلائے جائے زندگی گزارنے کا اچھا اسلوب بتلائے جائے نبی کے فرامین بتلائے جائیں سماج اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کے تمام اصول و ضوابط کو سمجھائے جائے یہ بہت ضروری ہے چوتھا پوائنٹ جو ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے منحج سلف میں کہ درس و تدریس کا انعقاد کیا جائے لوگوں کے لئے قرآن کریم کے دروس مناقض کیے جائیں لوگوں کو اللہ کی کتاب کے قریب لائے جائے لوگوں کو اللہ کا پیغام پڑھ کر کے سنایا جائے صرف تلاوت کیلئے نہیں بلکہ ان تعلیمات کو غور کرنا فکر کرنا اس پر عمل کرنا یہ ہمارا اور آپ کا شہوہ ہونا چاہیے نبی کے حادث کی اہمیت نبی کے فرامین کی اہمیت صحابہ کے سنداز سے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے ان تمام پر دروس ہوں ان تمام پر جلسے ہوں ان تمام پر گفتگو ہو لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر کے سماج و معاشر و سوسائٹی کے تمام افراد کو ایک ساتھ بیٹھا کر کے درس قرآن درس حدیث عقیدے کے اوپر درس عربی زبان کے اوپر ان کو ماہر بنائے جائے ان کی تعلیمات کو بہتر بنائے جائے ان کی زندگی کو خوبصورت بنائے جائے اور جب سماج اور معاشرے کے اندر اس طرح کا ماحول بنے گا کہ لوگ قرآن کا درس سیکھ رہے ہیں لوگ حدیث کا درس سیکھ رہے ہیں لوگ صحابہ کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں لوگ عربی زبان کو پڑھ رہے ہیں تو خوشحال معاشرہ تیار ہوگا لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں گے ایک دوسرے کی اہمیت دیں گے تو محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے دوسرے سبب کے اہم پہلو درس و تدریس کا انعقاد کیا جائے اور پانچوہ نقطہ جو ہمیں اور آپ کو منحج سلف میں سمجھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو عمام کو منحج سلف کے بارے میں بتلائے جائے انہیں سمجھائے جائے کہ صلف صالحین کون تھے کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا خیر ان ناس قرنی لوگوں میں سب سے بہترین میرے زمانے کی لوگ ہیں نبی محترم نے یہ بات کہی تو محترم ناظرین اللہ کے نبی کے زمانے کے لوگ جو سب سے بہتر تھے تو ان کے بارے میں لوگوں کو بتلائے جائے لوگوں کو آگاہ کیا جائے لوگوں کو تعلیمات دی جائیں لوگوں کو ایسے جگہوں پر اکٹھا اور جمع کیا جائے جہاں پر منحج سلف کی بارے میں تعلیمات ہوں تو محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں پہلا سبب عقیدہ کے متعلق ہم نے جانکاری حاصل کی دوسرا سبب منحج کیسا ہو دین پر چلنے کا وہ طریقہ کیسا ہو دین پر عمل کرنے کا سماج و سوسائٹی کو بہتر بنانے کا بہتر طریقہ کیسے ہو اس کو ہم نے ابھی جانا محترم ناظرین سماج و معاشرے کو بہتر بنانے کے لئے جو تیسرا سبب آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا وہ ہے مناصحت خیر خواہی ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا معاشرے میں لوگ کہاں کسی کے خیر خواہ ہو آج لوگوں کے اندر خیر خواہی نام کی کوئی چیز نہیں اگر کوئی انسان کسی سے مشورہ لے تو مشورہ دینے والا خود اس چیز پر حاوی ہونے کی اور اس کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا ہے محترم ناظرین سماج جو آج بدحال ہے سماج جو آج خوشحالی کے لئے ترس رہا ہے اس کی اہموجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان خیر خواہی ختم ہو گئی ایک دوسرے کے کے لئے خیر کا جذبہ ختم ہو گیا تو خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں تیسرا سبب خیر خواہی ہے آپس میں خیر خواہی مناسحت خیر خواہی کیسے کی جائے آئیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لئے خیر خواہی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں حدیث کے راوی امام مسلم رحمت اللہ علیہ ہیں اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْضَ لَكُمْ سَلَاثًا یہ لوگو اے انسانوں اے مسلمانوں تین چیزوں سے رب العالمین خوش ہوتا ہے تین چیزوں سے رب العالمین تم سے خوش ہوتا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں یہ جن سے اللہ رب العالمین خوش ہو اللہ رب العالمین جن چیزوں کو اہمیت دے رہا ہے وہ تین چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اللہ کے نبی نے اشارت رمایا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اس کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیراؤ یعنی اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہونی چاہیے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے خوش دوسری چیز کہ تمام کے تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رہے لوگ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے لوگ آپس میں ملاب کے ساتھ رہے اللہ کو یہ بھی بہت پسند تیسری چیز اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت پسند ہے کہ تم ایک دوسرے کو نصیحت کرو خصوصاً ان لوگوں کو جنہیں رب العالمین نے تمہارا امیر بنا دیا جو میں رب العالمین نے تمہارا حکمرہ بنا دیا ان کے ساتھ خیرخواہی سے پیشاو ان کے ساتھ خیرخواہی کرو نہ کی بات بات میں بغاوت کر بیٹھو بات بات میں مخالفت کرو اگر کوئی کمی دیکھو کوئی غلطی دیکھو تو اس میں خیرخواہی کا جذبہ ہو ان کی اصلاح کا جذبہ ہو محترم ناظرین یہ تین چیزیں اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی عبادت اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا دوسری چیز اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا جیسا کہ رب العالمین نے کہا ایک موقع پر یہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تیسری چیز حکمرانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا حکمرانوں کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آنا جو بھی طبقہ ہمارے اوپر لیڈر بنا ہوا ہے ان کے ساتھ خیرخواہی کریں ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت رماتے ہیں اللہ کے نبی نے اشارت رمایا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں مسلمان کا دل کینہ نہیں رکھتا حسد نہیں رکھتا بغض نہیں رکھتا ایک مسلمان کا دل ان تین چیزوں میں کسی سے بغض نہیں رکھتا اللہ کے نبی آگے اشارت رماتے ہیں اخلاص العمل للہ کہ انسان جو عمل کرے اس کو اللہ رب العالمین کے لئے کرے انسان جو عمل کرے اس کو خالص اللہ کے لئے کرے اگر کوئی انسان خالص اللہ کے لئے کوئی عمل کرتا ہے تو مسلم کا دل اس کے متعلق کینہ نہیں رکھتا اس کے متعلق بغض نہیں رکھتا دوسری بات اللہ رکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَنَّصِيحَتُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ کی خیرخواہی کریں حکمرانوں کے ساتھ اور تیسری چیز وَالُوزُومُ جَمَعَةِ الْمُسْلِمِينَ مسلمان جماعت کے ساتھ مل کر کے رہیں یہ تین چیزیں نبی محترم کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تین چیزوں کے بارے میں مسلمان کا دل کبھی بغض نہیں رکھتا حقینہ نہیں رکھتا پہلی چیز جو بھی عمل ہو وہ اللہ رب العالمین کے لئے خالص ہو دوسری چیز حکمرہ کے لئے ہم خیرخواہ ہوں اور تیسری چیز مسلمان جماعت کے ساتھ مل کر کے رہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت سے الگ ہو جائیں آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلم سماج کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا نہیں چاہتے وہ اپنی الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں وہ اپنا الگ نشان بنانا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا ایک مسلمان دل اس بات پر مطمئن ہوئی نہیں سکتا کہ وہ جماعت سے الگ ہو جائے وہ اخلاص عمل سے دور ہو جائے وہ حکمرانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے سے دور ہو جائے محترم ناظرین تو پتہ یہ چلا کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرنا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ایک دوسرے کا خیال لکھنا خصوصا حکمرانوں کے لئے خیرخواہی کرنا اکثر جو بغاوتیں ہوتی ہیں اکثر جو ان کے خلاف بغاوت کے علم بلند کی جاتے ہیں پھر انسانیت کا کیا علم ہوتا ہے ہم اور آپ کو بھی جانتے ہیں قتل خون لیزی عام ہو جاتی ہے عزت و ناموس کی افادت نہیں ہو پاتی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں چاروں طرف بہو بکائیں ہوتی ہیں آج دنیا دیکھئے کس حالت میں ہے حکمرانوں کے ساتھ خیرخواہی اسلام کے ساتھ اچھے سے پیش آنا یہ تمام چیزیں محترم ناظرین بہت ضروری ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا کہ وَتِعَاوَنُواْنُواْ لِلْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تِعَاوَنُواْ لِلْيْسْمِ وَالْوَدْوَانِ کہ اے لوگو ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرو وہ خیرخواہی کیا ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو کوئی بھی اچھا کام ہو کوئی بھی بہتر کام ہو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حلف الفضول کے بارے میں کہ اگر آج بھی مدینہ میں آنے کے بعد اگر آج بھی کوئی اس طرح کی کمیٹی اور سوسائٹی ہو جس میں انسانیت کی بات کی جائے لوگوں کا حلم کرنے کی بات کی جائے لوگوں کی مدد کرنے کی بات کی جائے نبی محترم نے کہا میں ان کے ساتھ ہوں تو بھلائی اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے جو بھی بھلے کام ہو اس میں ہم کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے جسا کہ رب العالمین نے یہاں پر کہا وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى کہ اے لوگوں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو مدد کیا کرو نیکی اور تقوی کے معاملے میں وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور ایک دوسرے کی مدد اس مسئلے میں نہ کرو کہ اللہ کی نافرمانی ہو یا گناہ کے کام ہو آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیجئے کہ نیکی کی کاموں میں نیک لوگ بلکل اکیلے رہتے ہیں الگ رہتے ہیں وہ بیچاری اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حلپ نہیں ہو پاتا لیکن وہی پر گناہ کرنے والے بے حیائی فیلانے والے برائی کرنے والے ان کا سپورٹ کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں محترم ناظرین اس پر ہمیں اور آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ بھلائی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا حلپ کرنے سے بچیں اور اگر ہم ایسا کریں گے تو معاشرہ خوشحال ہوگا معاشرہ بہتر ہوگا ہم اور آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ہم اور آپ اچھائیوں کو نظر انداز کرتے چلیں برائیوں کو فروغ دیں تو محترم ناظرین سماج خوشحال نہیں ہو سکتا معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا تو خوشحال معاشرہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کی خیرخواہی ایک دوسرے کا حلپ اور ایک دوسرے کا تعاون نیکی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں پرہزگاری کے کاموں میں ہمیں اور آپ کو کرنا بہت ضروری ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرخواہی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں من کانت اندہو لے ولی امر ہی نصیحہ کہ جس شخص کے پاس حکمرہ کے لیے کوئی نصیحت ہو جس شخص کے پاس حکمرہ کے لیے حاکم کے لیے بادشاہ کے لیے خلیفہ کے لیے کوئی نصیحت ہو وہ کچھ سمجھانا چاہتا ہے اسے لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر بادشاہ کو سمجھانا ہے یہاں پر یہ گربڑی ہو رہی ہے یہاں پر یہ غلطی ہو رہی ہے حکمرہ سے اس مسئلے میں غلط بیانی ہو رہی ہے اللہ کے نبی رشاہ تعریباتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے جو شخص کے پاس کوئی نصیحت ہو حکمرہ کے لئے تو اس انسان کو چاہیے فَلْ يَا خُزْ بِيَدْهِ وَلْ يُنَاسِحُ تو اس انسان کو چاہیے کہ حکمرہ کو جا کر اس کا ہاتھ پکڑے اور تنہائی میں لے جا کر کے اس کے ساتھ خیرخواہی کرے بھلی بات اسے بتلائے اسے سمجھائے اور اسے بتلائے کہ سماج کے اندر آپ کے اس عمل کا اثر یہ ہو رہا ہے سماج نقصان میں جا رہا ہے سماج کے اندر نقصان کی چیزیں پرمان چڑھ رہی ہیں معاشرہ خوشحالی سے بدحالی کی طرف جا رہا ہے اسے تنہائی میں لے جا کر کے نصیحت کریں اللہ کے نبی رشاہ تعریباتے ہیں فَإِن قَبِلَا اگر اس حکمرہ نے قبول کر لیا تو اچھی بات لیکن اگر اس حکمرہ نے انکار کر دیا تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی آپ کو مزید بغاوت کرنے کی اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کے نبی نے کہا آپ نے اپنا پورا حق ادا کر دیا محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے لیے ایک دوسری کی خیرخواہی اتنا زیادہ اہم ہے کہ ہم نے ابھی مختلف حدیث اور رب العالمین کی آیت کریمہ کے ذریعہ سے اس بات کو جانا کہ ایک دوسری کا ساتھ دینا کتنا اہم ہے محترم ناظرین یہ گفتگو ہم یوں ہی جاری رکھیں گے لیکن وقت ہو چلا ہے اس نسست کے خاتمے کا اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ